موسیقی موسیقی آداب مولانا آزاد ناشنل اردو یونیورسٹی کے نظامت فاصلاتی تعلیم کے شبہ تاریخ سے میں ڈاکٹر سلمہ فاروخی آپ سے مخاطب ہوں آج ہم بی اے سالے اول کے تاریخ کے سلبس میں سے ایک اہم تاریخی دور کے بارے میں بات کریں گے جس کا انوان ہے تگلک کی دور یہ ہے ہندوستان کا نقشہ آج کا ہندوستان ہمارا ہندوستان کئی صدیوں پہلے یہاں راجہ مہاراجہ اور بادشاہ حکومت کیا کرتے تھے چودویں صدی ایسوی میں تگلک کی دور کے تین اہم بادشاہ تھے غیاسودین تگلک محمد بن تگلک اور فیروز تگلک اب ہم پہلے غیاسودین تگلک کے بارے میں بات کریں گے غیاسودین تگلک تیرہ سو بیس سے تیرہ سو پچیس صدی ایسوی تک حکومت کرے تھے غیاسودین تگلک نے بڑی عمر میں حکومت کی باغڈور سمحالی ان کا اصلی نام غازی ملک تھا لیکن وہ بادشاہ بننے کے بعد غیاسودین تگلک کے نام سے مشہور ہوئے وہ خاندانی تگلک کے بانی تھے خلجی دور میں وہ صبح سرحد جو آج کل نواث ویسٹرن فرانٹیر پروینس کہہ لیا جاتا ہے اس کے گوینر تھے اس زمانے میں صبح سرحد مونگول خبیلے کے حملوں کی زت پر تھا غیاسودین تگلک نے نہ صرف ان کا ڈٹ کر مخابلہ کیا بلکہ ان کو شکست بھی دی بادشاہ بننے کے بعد انہوں نے اپنی سلطنت کی سرحدوں کو بڑھانے پر توجہ دیا پہلے تو انہوں نے ورنگل کی راجہ پر فتح حاصل کی پھر بنگول پر حملہ کر کے اس کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا بنگول سے دلی واپسی پر غیاسودین تگلک نے فتح کا جشن منایا جشن کے دوران وہ شہ نشین پر رکھے اپنے تک سے اچانک گر پڑے اور ان کی موت واقع ہو گئی تاریخ اس حادثے کا ذمہ دار ان کے بیٹے جونہ خان کو ٹھہراتی ہے حالانکہ غیاسودین تگلک نہ صرف پانچ سال حکومت کی مگر انہوں نے اپنی سلطنت میں ایک موصر نظم و نسک خائم کیا فوج، پولیس، مال، عدلیہ اور ڈاک میں اہم تبدیلیاں لائی گئی ڈلی کے خریب ایک نئے شہر تگلک آباد کی بنیاد رکھی اس میں ایک شاندار خلہ تعمیر کیا گیا جس کو صرف چار سال میں مکمل کر لیا گیا تھا یہ تصویر ہے تگلک آباد کی اس تصویر میں ہمیں تگلک آباد کا خلہ نظر آتا ہے یہ تصویر میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خلہ بہت ہی شاندار تھا اور ابھی لیکن یہ اچھی حالت میں نہیں دکھائی دیتا یہ ہے غیاسودین تگلک کے مگبرے کی تصویر غیاسودین تگلک کے موت کے بعد انہیں تگلک آباد میں ہی دفنیا گیا تھا اب ہم محمد بن تگلک کے بارے میں بات کریں گے محمد بن تگلک تیرہ سو پچیس سے تیرہ سو اکیاون تک حکومت کیے تھے ابھی ابھی ہم نے آپ کو شہزادہ جونہ خان کے بارے میں بتایا یہی جونہ خان اپنے والد کے انتخال پر تگلک خاندان کا سب سے مشہور بادشاہ بنتا ہے جس کو ہم محمد بن تگلک کے نام سے جانتے ہیں محمد بن تگلک نہائیتی خابل اور اپنے وقت سے آگے نظر رکھنے والا بادشاہ تھا اس کو فوج کشی اور نظم نسخ کے علاوہ شاعری، فلسفہ، منطق، ریاضی اور فلکیات میں بھی بہارت حاصل تھی اس کی خطاتی تاریخ میں بڑی شہرت رکھتی تھی اشو کے آزم کے بعد ہندوستان کی سرحدوں کو سب سے زیادہ وسیع کرنے کا سہرہ محمد بن تگلک کے سر جاتا ہے ایک طرف انہوں نے خوراساں اور چین تک فوج کشی کی اور دوسری طرف ورنگل، دوارا سمودرہ اور مدورہ کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا محمد بن تگلک ہندو اور مسلمان کو ایک نظر سے دیکھتے تھے انہوں نے اپنی سلطنت میں ہندووں کو اہم عہدوں پر فائز کیا یتیموں اور بیواؤں کے لیے اسپتال اور پنہ گاہیں تعمیر کروائیں وہ معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنا چاہتے تھے انہوں نے ستی کی رسم کو ختم کرنے کی کوشش کی ستی کی رسم ایک ہندوستان میں بہتی پرانی رسم تھی ہندو سماج میں محمد بن تگلک اس کے علاوہ زیرات اور سنت کی ترقی کے لیے الہائد محکومے خیام کی کسانوں کی راحت کے لیے کوئیں کھدوائیں اور کرزوں کا انتظام کیا بنجر اور بیکار زمینوں کو کاشتکاری کے خابل بنایا یہ ہے تگلکی سلطنت کا نقشہ محمد بن تگلک کے دور حکومت میں تگلکی سلطنت کی حدیں اس طرح پھیلی جس طرح اشوک آزم کے دور میں ہوا تھا اس نقشے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سارے کا سارا ہندوستان محمد بن تگلک کے حکومت میں شامل تھا یہ تصویر ہے محمد بن تگلک اور ابن بطوتا کی ابن بطوتا باہر سے آنے والے ایک مسافر تھے اس تصویر میں ابن بطوتا محمد بن تگلک کے ساتھ ان کے دربار میں ہے محمد بن تگلک کے دور حکومت کے بارے میں زیادین برنی اور ابن بطوتا نے اپنی کتابوں اور سفر ناموں میں خوب لکھا ہے یہ تصویر ہے ساتھ پل کی جسے ستھ پلہ بھی کہا گیا ہے محمد بن تگلک کے دور کا ساتھ پل ایک نہری نظام آپ پاشی پروجیکت تھا جو چار اہم شہروں کو جوڑتا تھا جیسے کہ خلہ رائے پتھوڑا، تگلک آباد، جہاں پنا اور سیری یہ چاروں شہر دلی کے آس پاس واقع تھے اب ہم دیکھ سکتے ہیں بیگمپوری ملجد کی تصویر یہ جہاں پناہ میں تھی محمد بن تگلک کے دور کی یہ بہتی خوبصورت ملجد تھی جو مشہور بھی تھی لیکن اب اس کی حالت اچھی دکھائی نہیں دیتی اور یہ کھندر کے جیسا ہو گیا ہے اب ہم محمد بن تگلک کے انوکے تجربوں کے بارے میں بات کریں گے ان کے چار اہم تجربے تھے پہلا تھا دعاپ پر محصول کا بڑھانا دوسرا تھا منگول خبیلوں کو روپیے پیسے دے کر واپس بھی جانا تیسرا تھا دارالحکومت کی منتخلی اور چوتھا تجربہ تھا تامبے کے سکے کا جاری کرنا پہلے تو ہم دعاپ پر محصول کا بڑھانا اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے محمد بن تگلک نے ایک ساں تحصیل کا نظام یعنی کہ یونیفارم لینڈ ریوینیو نافس کرنے کی کوشش کی دعاپ پر محصول بہت زیادہ بڑھا دیا گیا جس سے بڑے خراب نتائج برامت ہوئے ہم اب تک دعاپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں لیکن دعاپ ہے کیا؟ چلیے یہ دیکھ لیتے ہیں دعاپ اس زمینی علاقے کو کہتے ہیں جہاں دو ندیے یا دو دریائیں ملتی ہیں دو ندیے یا دو دریائوں کا بیچ کا جو ذرخیص علاقہ ہوتا ہے اسے ہم دعاپ کہتے ہیں اور محمد بن تکلق کے دور میں گنگا اور جمنا کے بیچ کا جو ذرخیص علاقہ تھا وہ تھا دعاپ محصول بڑھانے کے اگلے ہی سال سوکھا پڑ گیا کسان محصول نہیں دے پائے اور دعاپ میں چوری اور لوٹ مار مچ گئی سلطان نے اپنے غلط فیصلے کو صحیح کرنے کی کوشش کی جیسے کہ انہوں نے کوئیں خودوائیں اور کسانوں کو کرلوں کا انتظام کیا لیکن بہت دیر ہو چکی تھی اور کسانوں کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا اب ہم محمد بن تکلق کے دوسرے تجربے کے بارے میں بات کریں گے جو تھا مونگول خبیلے کے ہم لوگ کو روکنے کے لیے انہوں نے ایک انوکھا تجربہ اپنایا جب بھی کوئی منگول خبیلہ حملہ وار ہونے کے لیے آتا محمد بن تکلق اس کے سردار کو روپیے پیسوں کا لالچ دے کر حملہ کرنے سے روک دیتے اور پورے کا پورا خبیلہ واپس لوٹ جاتا اس طریقے کو اپنانے سے ان کو یہ فائدہ تھا کہ ان کی فوج کو وہ ایک مارکھے سے بچا سکے مگر لوگوں نے سمجھا کہ اپنی برطری منوانے کا یہ طریقہ بہت زلط آمیز تھا دارالحکومت کی منتخلی یہ تھے محمد بن تکلق کا تیسرا تجربہ محمد بن تکلق نے اپنے دارالحکومت کو دلی سے دیوگیری منتخل کی اور اس کی تین وجوہات تھی پہلی تھی دلی میں پانی کی خلط دوسری وجہ منگولوں کے حملے اور تیسری وجہ ان کی خواہش یہ تھی کہ دارالحکومت سلطنت ملک کے بیچوں بیچ ہو جہاں سے وہ سارے ہندوستان پر نظر رکھ سکتے یہ نقشہ ہے محمد بن تکلق کے سلطنت کا جس میں ہمیں یہ معلومات ملتی ہے کہ دلی اور دیوگیری کے بیچ کتنا لمبا فاصلہ تھا سلطان کے حکم پر سارے لوگ دلی سے دیوگیری منتخل ہوئے یہ تجربہ اس لیے تنخیط کا نشانہ بنا کیونکہ دلی سے دیوگیری تک کے لمبے سفر میں بچے, بوڑھے اور عورتوں کو بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی ایک گھر کو چھوڑ کر دوسرا گھر اتنی دور بسانا ان لوگوں پر گران گزرا دولتباد کے شہر میں ایک شاندار کھلا تعمیر کروایا گیا جو آج بھی اچھی حالت میں دکھائی دیتا ہے کچھ ہی سالوں میں دولتباد سے واپس دلی دارالحکومت منتخل کی گئی جس سے لوگوں کو اور زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑھا یہ ہے آج کے دور میں مہاراشتر کی ریاست اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ دیوگیری اور انگباد کے کتنے خریب واقعے ہیں آپ کے سامنے ہیں دولتباد کا خلہ جو آج بھی بہت اچھی حالت میں ہیں یہ نظاریں ہیں دولتباد کے خلے کی یہ ہے دولتباد کے خلے کا اہم دروازہ یہ امارت جو آپ کے سکرین پر آئی ہے اسے ہم سینٹرل پیویلین کہتے ہیں یہ بھی دولتباد کے خلے کا ایک اہم امارت ہے اکثر خلوں میں مسجد بنے ہوتے تھے اور دولتباد کے خلے کا یہ ہے جامہ مسجد یہ تصویر بہت خوبصورت ہے اور دولتباد کے خلے کا ایریل شوٹ ہے اس تصویر میں آپ کو پورا خلہ نظر آتا ہے دولتباد کے خلے میں یہ ایک توپ رکھی ہوئی ہے جو پنچ دھات کی بنی ہے اور ابھی بھی خلے میں واقع ہے یہ تصویر اسی توپ کی ہے جس میں عربی میں آیتیں لکھی گئی ہیں ان تصاویر سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دولتباد کا خلہ ابھی بھی بہتی مشہور ہے اور ایک ٹورسٹ اٹریکشن ہے یہاں سے باہر کے مسافر آ کر یہ خلہ دیکھتے ہیں یہ ہے دولتباد کے خلے کا اندرونی منظر اب ہم محمد بن طغلق کے آخری تجربے کے بارے میں بات کریں گے جو تھا تامبے کے سکھے کا جاری کرنا محمد بن طغلق کو اپنی حکومت پھیلانے اور اس میں امن خائم رکھنے کے لیے فوجوں کی تعداد بڑھانی پڑی جس سے انہیں بے حساب خرچ کرنا پڑا دوسری طرف ملک میں ذرائطی پیداوار میں کمی واقع ہوئی تھی ان مشکل حالات سے نبٹنے کے لیے سلطان نے سونے اور چاندی کے سکھوں کی جگہ تامبے کے سکھے جاری کیے یہ ہے محمد بن طغلق کے دور کے تامبے کے سکھے نئے سکھوں کو جاری کرنا ایک انخلابی معاشی اقدام تھا مگر عوام اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پائے ہر گھر میں نقلی سکھے بننے لگے لوگ تامبے کے بدلے سونے اور چاندی کے سکھے اکھٹا کرنے لگے یہ دیکھ کر سلطان نے تامبے کے سکھوں کو پھر سے واپس لے لیا اور سونے اور چاندی کے سکھے پھر سے جاری کر دیے یہ ہے تامبے کا سکھہ جس کا ہے یہ سامنے کا حصہ وہی سکھے کا یہ ہے پچھلا حصہ تاریخ نگاروں کا کہنا ہے کہ محمد بن طغلق بہت ہی ہوشیار اور ترقھی پسند بادشاہ تھا اس کی پولیسیاں سلطنت کے حق میں تھی مگر وہ اپنے اقدامات اپنی ریایہ کو سمجھا نہیں پایا اس لیے اس کے کردار کو انگریزی میں مکسچر آف اوپوزٹس کہا گیا ہے محمد بن طغلق کے بعد ان کے بھائی فیروز طغلق تکھ نشین ہوئے وہ تیرہ سو اکیابن سے تیرہ سو اٹھاسی تک بادشاہ رہے گیا سودین طغلق اور محمد بن طغلق دونوں نے فیروز طغلق کی پرورش کی تھی انہوں نے فیروز کو امور حکومت کے راز سمجھائے اور سلطنت کو کامیابی سے چلانے کے گر بتائے اس طرح فیروز بادشاہ بننے کے پہلے ہی بادشاہت کے لیے تیار کیے جا چکے تھے فیروز طغلق نے اپنے سلطنت کے حدود کو بڑھانے پر کم توجہ دی وہ چاہتے تھے کہ ان کی حکومت میں امن و امان خائم رہے اور ریایہ خوش اس مقصد کے تحت انہوں نے اپنے وزیر کھانے جہاں مقبول کی مدد سے نظم و نسخ مضبوط بنانے پر محنت کی ان کا دور طغلق خاندان کی حکومت کا سب سے پور امن دور مانا جاتا ہے فیروز طغلق نے اپنی سلطنت میں ایک فلاہی سرکار یعنی کے ویلفیر سٹیٹ کا تصور پیش کیا جس کے لیے ان کو ایک رہم دل اور عوام دوست بادشاہ مانا جاتا ہے انہوں نے نظم و نسخ میں نئے سدھار لائیں محمد بن طغلق کے زمانے میں ریایہ بالخصوص کسان ناکھوش تھے کیونکہ انہوں نے محصول بڑھا دیا تھا فیروز طغلق کو اس کا احساس تھا انہوں نے محصول کم کر کے ریایہ کو فوری راحت پہنچائی فیروز طغلق کو معلوم ہو چکا تھا کہ جب تک کسانوں کو خوش نہیں رکھا جاتا زراتی پیداوار میں اضافہ نہیں ہو سکتا انہوں نے کسانوں کے لیے خصوصی اکنومک پیکیج بنائے جس میں نئے کوئوں کا خدوانہ بنجر زمین کو خابل کاشت بنانا اور آپ پاشی کے نظام کو بہتر بنانا تھا فیروز طغلق کو امارتیں بنانے کا بھی بڑا شوق تھا ان کی زمانے میں نئے کھلے اور شاندار محلات تعمیر کیے گئے جن کی تعداد آٹھ سو سے زیادہ ہے انہوں نے دلی کے خریب جمنا کے کنارے ایک نئے شہر فیروز آباد کی بنیاد رکھی ان کے زمانے میں مدرسے، اسپطال اور سرائے بھی بڑی تعداد میں تعمیر کیے گئے یہ ہے فیروز آباد کے خلے کا نقشہ فیروز آباد کی تعمیر پر خصوصی توجہ دی گئی اس میں بادشاہ نے اپنے لیے ایک خوبصورت محل تعمیر کروایا اس شہر میں میرٹ سے عشو کے آزم کے دور کا ایک ستون فیروز آباد منتخل کیا گیا یہ ستون بڑی تاریخی اہمیت کا حامل ہے اس سے بدھ مت کے بارے میں کافی معلومات دریافت ہوئی ہے یہ ہے فیروز آباد کے خلے میں ستون جس کے بارے میں ہم نے آپ کو ابھی ابھی بتایا فیروز آباد میں عوام کے لیے عمارتوں کے علاوہ اسپطال، مدرسے، مساجد اور مسافروں کے لیے سرائے بنوائے گئے شہر میں پانی کی سپلائی کے نظام کو نہروں اور باولیوں کے ذریعے موسر اور مفید بنایا گیا شہر کے اطراف بے شمار باغ لگوائیں گئے یہ عمارت ہے فیروز شاہ کوٹلا فیروز شاہ کوٹلا فیروز تگلک کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا اور آج دلی میں ایک مشہور کرکٹ کا میدان ہے یہ تصویر ہے کھڑکی مسجد کی فیروز تگلک کے دور کی ایک خوبصورت مسجد جس کا نام کھڑکی مسجد پڑ گیا کیونکہ اس میں بہت ساری کھڑکیاں تھی کھڑکی مسجد کے اطراف ایک گاؤں بسایا گیا جو آج کل دلی کا حصہ ہے اور اسے سکیت کے نام سے جانا جاتا ہے فیروز تگلک نے پہلے فیروز آباد اور پھر فتح آباد کے شہر کی بنیاد رکھی فتح آباد کے شہر کے ساتھ ایک کہانی جڑی ہوئی ہے چلیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں ایک مرتبہ فیروز تگلک ملتان سے دلی آ رہے تھے راستے میں انہوں نے اپنے کاروان کے ساتھ یہاں پڑاؤ ڈالا یہ جگہ آب و ہوا خدرتی مناظر اور جنگل کی وجہ سے بادشاہ کو بہت پسند آئی انہوں نے اپنے خیام کو بڑھا دیا خیام کے دوران ان کو ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے فتح خان رکھا اور اس جگہ کا نام فتح آباد پڑ گیا یہ ہے فیروز آباد کا خلہ اس تصویر میں یہ ایک خندر دکھائے دے رہا ہے لیکن کبھی ایک آلیشان عمارت تھی خلے کے اوپری حصے میں ایک عیدگاہ بنائی گئی سامنے جو سفید عمارت دکھ رہی ہے وہ ہے عیدگاہ کی فیروز تگلک اپنی عوام کا بہت خیال رکھتے تھے انہوں نے عوام کی سہولت کے لیے کئی کام کیے جس میں روزگار بیورو کا خیام فوج میں تبدیلیاں اور گلاموں کا فوج اور دوسرے شعبوں میں استعمال شامل تھا مشہور تاریخ نگار زیادین برنی جس نے محمد بن دکھلک کے دور کی تاریخ لکھی فیروز تگلک کے زمانے میں اپنا کام جاری رکھا ان کے ساتھ شم سے سراج نے بھی اس دور کی تاریخی کتابیں لکھی سنسکرت کتابوں کا فارسی میں ترجمہ کروایا گیا ان تمام خصوصیات اور اچھائیوں کے باوجود فیروز تگلک اپنی بادشاہت کو مضبود منانے میں ناکام رہے ان کے پاس شورشوں اور بغاوتوں کو طاقت کے ساتھ تبٹنے کی سلائیت نہیں تھی ان کی موت کے بعد سلطنت کے تکڑے تکڑے ہونے لگے اور کئی نئی ریاستیں اُبھرنے لگی جیسے کہ جانپور، گجرات، مالوہ اور خاندیش فیروز تگلک تگلک خاندان کے آخری بادشاہ تھے ان کے موت کے بعد تیمور نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تو ان سے نبٹنے کے لیے کوئی بھی طاقتور اور موسیر حکومت بچی نہیں تھی اس حملے کے ساتھ تگلک کی دور ختم ہو گیا اب ہم اس سبق کا کھلاسہ کریں گے ہم نے دیکھا ہے کہ تگلک خاندان کس طرح سے وجود میں آیا اور اس کے تین سلطان غیاس الدین محمد اور فیروز نے کس طرح حکومت کی غیاس الدین تگلک نے تگلک خاندان کی بنیاد رکھی محمد بن تگلک نے حکومت چلانے کے لیے انوکھے تجربے کیے اور فیروز تگلک جو آخری بادشاہ تھے ایک فلاہی سٹیٹ کا تصور پیش کیے امید ہے کہ آپ کو اس سبق سے تگلک کی خاندان کے بارے میں کافی معلومات مل گئی ہوگی ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے گا اگلی پروگرام تک ہم اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ